بس جو سب سے اہم چیز ہے جس کی جانب توجہ رہے کہ تمام شیعہ سننی کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اچھا کمال یہ ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اس پر شک نہیں ہوتا لیکن امام زمان کے بارے میں جب گفتو ہوتی کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے خامخائی میں آپ کی داستان خرافات کہہ رہے ہیں شیطان ساری باتیں سن لیتا ہے شیطان سب کچھ جانتا ہے شیطان گمراہ کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے دتکارہ با ہے لیکن ولی اللہ اعظم قطب عالم امکان کہ جو اللہ کی حجت ہے اس کو خبر اگر ہو جائے کسی چیز کی تو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں غلو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کر رہے ہیں شیطان کے پاس بھی جو طاقت ہے اجازت ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے اللہ نے اس کو فری ہینڈ چھوڑائے لیکن طاقت اللہ ہی نے دی تھی جب اللہ کی دی ہوئی مختصر سی طاقت سے شیطان میں اتنی پاور ہو سکتی ہے جس کے آپ معتقد ہیں کہ وہ وسوسہ بھی کرتا ہے اور واقعا قرآن کہتا ہے اور شیطان جانتا بھی ہے جب اس کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو رحمان کی بارگاہ سے دھدکارہ ہوا ہے تو جو رحمان کی شریعت کا محافظ ہو جو رحمان کے آخری نبی کا آخری جانشین ہو کہ جس کے بارے میں رحمان نے ارادہ کیا ہو کہ تمام ادیان پر اور تمام نظریات پر غلبہ ہوگا اور حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی نبوت کی جو بہار نظر آئے گی جس ذات کے زمانے میں اس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ہمارے عمال پیش ہوتے ہیں اور وہ ہمارے عمال کو دیکھ رہے ہیں تو عام طور پر شور شروع ہو جاتا ہے کہ شیعہ شرک کر رہے ہیں سلوات پڑھیں بر محمد والے ہیں بس شیطان کے بارے میں آپ تصور کر لیں کوئی پرابلم نہیں ہے جو مردود ہے مردود کے کیا معنی ہے رد رد سے کیا مراد مردود اس کا مفہول ہے یعنی جس کو اللہ نے نکال دیا ہو ہمارے لوگ عام طور پر مردود کو سمجھے گالی ہے مردود یعنی جو وہ ہو گیا ہم جب ایران نئے نئے گئے تو پتہ چلا کہ ہمارے ٹیسٹ وغیرہ میں عام طور پر جیسے فیل اور پاس کہتے ہیں تو وہاں پر عام طور پر کہتے ہیں قبول اور مردود مردود یعنی فیل ریجیکٹ ہو گیا یہ فیل ہو گیا یہ تو پہلے پہلے شروع میں جو ہے ایک دم سے جو ہے وہ ہم لوگ سنتے تھے کہ مردود ہو گیا یہ تو مردود اللہ کی جانب سے جو مردود ہو برا ہے لیکن خود ہے لفظ مردود جو ہے کوئی گالی یا گندہ لفظ نہیں ہے جیسے کہ اور گندے لفظ ہوتے ہیں یاد رکھیں جیسے کہ لعنت کے بارے میں میں نے توجہ دلائی کہ لعنت ہے بری چیز اللہ کی رحمت سے دوری لیکن لفظ رکیق نہیں ہے جیسے کہ گالیاں ہوتی ہیں فرق ہی ہے یہ نہیں بات ہو رہی کہ اچھا کوئی لفظ ہے اور ہم ایک دوسرے کو کہیں لعنت نہ مفہوم برا ہے لیکن آیا لفظ برا ہے یعنی ایسا برا لفظ ہے کہ جس طرح اور گالیاں ہوتی ہیں یا بعض جسم کے آزا کے لیے گندے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایسا گندہ لفظ ہے یہ نہ ایسا گندہ لفظ نہیں ہے نہ مردود نہ رجیم اور نہ ہی لعنت بس یہ الفاظ اگر دشمنان خدا ون تبارک وطالہ کے لیے دشمنان انبیاء کے لیے دشمنان آئمہ کے لیے استعمال کیے جائیں تو جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کی زبان گندی نہیں ہو رہی بلکہ وہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی بارگاہ سے دھدکارے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہیں سلوات پڑھیں بر محمد والم اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں